بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان سلطان صلاح الدین عیوبی اپنے مرکلی دفتر پہنچ کر وہ علی بن صفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا وہ سارا دن کمرے میں بند رہے سورج غروب ہوا تارکی چھا گئی کمرے کے اندر خانا تو دور پانی بھی نہیں گیا رات خاصی گزر چکی تھی وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے گھروں کو روانہ ہوئے علی بن صفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا محترم ہمارا فرض ہے کہ حکم مانے اور زبانیں بند رکھیں لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے میں خود بھی اس کا شکار ہوا ہوں کیسی مایوسی علی بن صفیان نے پوچھا کمانڈر نے کہا محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے اگر آپ میری شکایت کو گستاکی سمجھتے ہیں تو سزا دیں لیکن میری شکایت سنیں ہم اپنے امیر کو اللہ کا برغزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فیدہ تھی مگر رات مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رکاسہ گئی علی بن صفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تم نے کوئی گستاکی نہیں کی گناہ امیر کریں یا گلام سزا میں کوئی فرق نہیں گناہ بہرحال گناہ ہے میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ امیر مصدر اور قاسہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی انصر نہیں کوئی تعلق نہیں یہ کیا تھا ابھی میں تم کو نہیں بتاؤں گا آستہ آستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتا چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا علی بن صفیان نے کمانڈر کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میری بات گوھر سے سنو عمر بن صالحہ تم پرانے عسکری ہو اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور کچھ سربراہوں کے کچھ رات ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے رکاسہ کا امیر مصدر کے خیمے میں جانا بھی ایک رات ہے اپنے جانبازوں کو شک میں نہ پڑھنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کے رات کو کیا ہوا تھا علی بن صفیان نے کہا یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن صفیان کی قابلت سے آگاہ تھا سو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک رفو کیے اگلے روز سلطان صلاحہ دین ایوبی تو پیر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان صلاحہ دین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آئے ہیں سلطان صلاحہ دین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ گسے میں ہے اور گھورایا ہوا ہے اس نے ہلکلاتے ہوئے لہجے میں کہا قابل صد احترام امیر مصدر میں حکم آپ نے جاری کیا کیا سوڈانی فوج کی پچاس ہزار نفری مصر کی اس فوج میں مدگم کر دی جائے جو حالی میں تیار ہوئی ہے ہاں ناجی میں نے کل سارا دن اور آج کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی سوچ وابچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سلار ہو اس سے مصر کی فوج میں اس طرح مدگم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف دس فیصد ہو اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سلار نہیں ہوگے تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے سلطان صلاحہ دین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا اہل مقام مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے ناجی نے کہا اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند رہی تو فوج سے الگ ہو جاؤ سلطان صلاحہ دین ایوبی نے کہا معلوم ہوتا ہے میرے خلاف شاجش کر دی گئی ہے آپ کو بلند تماک اور گہری نظر سے چھانبین کرنی چاہیے مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں ناجی نے کہا میرے دوست میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ میری انتظامیاں اور فوج سے شاشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کسی کا حضرت کتنا ہی کیوں نہ بلند ہو اور کتنا ہی ادنی کیوں نہ ہو وہ شراب نہ پہ ہلڑ بازی نہ کریں اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں صلاح دین ایوبی نے کہا لیکن آلی جا میں تو حضور سے اجازت لے کر لی تھی ناجی نے کہا میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جیسے تم ملت اسلامیاں کی فوج کہتے ہو میں پچاس ہزار نفری کو برطرف نہیں کر سکتا بزری فوج میں اس کو مذگم کر کے اس کے کردار کو صدار لوں گا اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری سودانی شامی عجمی نہیں ہے ہم سب مسلمان ہیں ہمارا جھنڈا ایک ہے اور مذہب ایک ہے صلاح دین ایوبی نے کہا امیر علی مرتب نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری کیا عزت رہ جائے گی ناجی نے کہا جس کے تم اہل ہو اپنی ماضی پر ہی نظر ڈالو ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی ذاتان مجھ صحیح سنو فوراں واپس جاؤ اور اپنی فوج کی نفری سمان جانور خردنوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کرو سات دین کے اندر اندر میری حکم کی تعمیل ہونی چاہیے سلطان صلاح دین ایوبی نے کہا ناجی نے کہا کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان صلاح دین ایوبی ملاقات کے کمر سے پاہ نکل گئے یہ بات ناجی کی کہ خفیہ خورم میں پہنچ گئی تھی کہ کوئی کو شاہ مصر نے رات بھر شرب آریا بھی بخشا ہے کوئی کے خلاف حسد یا پہلی ہوئی تھی اور تھوڑا عرصہ گزرا تھا اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اسے خورم میں جانے نہیں دیا جاتا تھا ناجنے والی لڑکیاں رہتی تھیں دکوئی اس نے الگ کمرہ دیا تھا انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی دکوئی کی سلطان دین کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہی ہے اور کسی بڑے تقریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے یہ رکاسہ ہیں بس یہی دے کر جل بھن گئی تھی کہ دکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی تھی خورم کی دو لڑکیاں دکوئی کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہی تھی اب انہوں نے دیکھا کہ دکوئی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئی اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا قتل کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے زہر یا کرائے کے قاتل جو دکوئی کو سوتے ہوئے ہی قتل کر دیں دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہے تھے کیونکہ اس کوئی بار نہیں نکلتی تھی اور اندر جانے تک اس کو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ شعار چلاک ملازمہ کو اعتماد میں لیا اسے انعام اکرام دیتی رہتی تھی جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو مو مانگا انعام دے کر اپنا مدہ بیان کیا یہ ملازمہ بڑی جرائت اور منجی ہوئی عورت تھی اس نے کہا کہ سلار کی راشگاہ میں جا کر زکوئی کو ظہر دینا ناممکن ہے موقع محل دے کر اس کو خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے وقت چاہیے اس نے ویعدہ کیا کہ وہ زکوئی کو قتل نکل حرکت پر نظر رکھے گی نہیں تو حشیش کی مدد لی جا سکتی ہے مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں جتنا معاوضہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں دونوں لڑکیوں نے کہا نا جی اپنے کمرے میں بہت غصے کے عالم میں ٹیل رہا تھا تو کوئی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا اب مجھے اس کے پاس جانے دے میں اس کو ششے میں اتار لوں گی تو کوئی نے کہا بیکار ہے وہ کم باقت حکم نامان جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا مجھے معلوم ہے میرے خلاف شاشش کرنے والے لوگ کون ہیں وہ میری ابرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے تھے میں امیر مصر بننے والا تھا یہاں کے کمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے حالانکہ میں معمولی سا سلار تھا اب میں سلار بھی نہیں رہا ناجی نے دربان کو بلا کر کہا کہ اوورش کو بلائے اس کا امراض اور نائب آیا تو اس نے بھی اس موضوع پر بات کی اسے وہ کوئی نہیں کوئی نہیں خبر نہیں تھی اوورش کے ساتھ وہ سلاح دین ویوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کاروائی نہیں سوچ سکتے تھے اب ناجی کے دماغ میں جوابی کاروائی آگئی تھی اس نے اوورش کو کہا میں نے جوابی کاروائی سوچ لی کیا اوورش نے کہا ناجی نے کہا اور اوورش اس کو چپ چاپ دیکھ رہا تا ناجی نے اس کو کہا تم حیران ہو گئے ہو کیا تمہیں شک ہے کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سلار اور خیر خواہ نہیں سمجھتی کاروائی